نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کسرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو لہذا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو قبر میں کوئی دن احساس نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں مٹی کا گھر ہوں پیڑوں کا گھر ہوں جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے بہت اچھا کیا تو آ گیا جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ بھت پسند تھا آج جب تو میرے پاس آئے تھے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا اس کے بعد وہ قبر جہاں تک ملدے کی نظر پہنچ چل سکتی ہے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبویں اس کو آتی رہتے ہیں اور جب کوئی بات کی دار قبر میں جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک ہے برا کیا تو جو آیا زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی آج جب تُو میرے حوالے ہوا ہے تو تُو میرے برطاو کو بھی دیکھ لے گا اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے پسلی آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور ستر تلدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھوک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھوز تک بھاکیاں لیں وہ اس کو قیامت تک دستے رہیں گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑا ہے میرے بھائی اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لئے مفید ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقصہ اشارت فرمایا کہ کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے